ایف ایٹی ایف بل حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق نہ ہو سکا گزشتہ روز قومی اسمبلی سے منظور ہونے والا انصداد دہشتگردی ترمیمی بل سینٹ سے مسترد ہو گیا شیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کی سربراہی میں سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں قومی اسمبلی سے فائنینشل ایکشن ٹاس فورس سے متعلق منظور کیے جانے والے انصداد دہشتگردی بل کو پیش کیا گیا ہے اپوزیشن نے انصداد دہشتگردی ترمیمی بل کے مخالفت میں ووٹ دیئے بل کے حق میں 31 اور مخالفت میں 34 ووٹ آئے جس کے بعد بل کو کسرت رائے سے مسترد کر دیا گیا سینٹ میں ایف ایٹی ایف سے متعلق ایک اور کوپریٹیو سوسائٹی بل پیش کیا گیا جسے منظور کر لیا گیا جبکہ جماعت اسلامی نے اس بل کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے بل مسترد ہونے پر سینٹ کا اجلاس جمعے کے صبح ساڑھے دس پجے تک کلے ملتوی کر دیا گیا گزشتہ روز قومی سیبنی نے ایف ایٹی ایف سے متعلقہ تیسرہ انصداد دہشتگردی ترمیمی بل دو ہزار بیس کسرت رائے سے منظور کیا تھا انصداد دہشتگردی تیسرہ ترمیمی بل دو ہزار بیس کے مطابق دفتیشی آفریسر عدالت کی اجازت سے ساٹھ دن میں بعض تکنیکز استعمال کر کے دہشتگردی میں رکوم کی فرہامی کا سراغ لگائے گا ان ٹیکنیکز میں خفیہ آپریشنز مواسلات کا سراغ لگانا اور کمپیوٹر سسٹم کا جائزہ لینا شامل ہے